اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک اختتام رکھا ہے اور وہ اختتام موت پر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور لوگ اپنی میت کو قبر میں اتار کر جب واپس چلتے ہیں تو ابھی ان کے جیوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جب کوئی شخص قبر میں لٹایا جاتا ہے تو دو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسوہ دان نہائیت سیاہ رنگت کے ازرقان اور ایسے جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں یقالو لعہدیہما المنکر اور ان میں سے ایک جو ہوتا ہے اس کا نام منکر ہے والآخر نقیر اور دوسرے کا نام نقیر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ما کنت تقولو فی حاضر رجل یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ عبداللہ ورسول اور وہ وہی بات کہتا ہے جو دنیا کی زندگی میں کہتا رہا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی پبر میں وہی کلمہ پڑھتا ہے جو دنیا میں پڑھتا رہا اور وہ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرِسُولُهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فیقولانی وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اَنَّكَ تَقُولُهَذَا تم ہمارے سوال کا یہی جواب دوگے اور پھر اس کے بعد اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دیتا ہے اور اتنا کھلا کر دیتا ہے کہ ستر ہاتھ کے برابر یعنی تقریباً سو فٹ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دوسری طرف سے بھی اس کی قبر کھلتی ہے یعنی طول اور ارگز میں سو سو فٹ تک اس کی قبر بڑھا دی جاتی ہے ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُوْ فِي اور پھر اس میں نور ہی نور اللہ پر دیتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا آرام کر اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ ارجعُ الٰہ اہلی فَأُخْبِرَهُمْ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے گھر والوں کی طرف چاہوں اپنے خاندان کے پاس پرنے بتاؤں کہ اللہ نے کیا فضل کیا ہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اَلَّذِي لَا يُوْقِذُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَحْلِهِ اِلَيْهِ اور پھر اسے صبح بہی بیدار کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ اس کا چاہنے والا ہو یعنی شادی ہو جائے اور نئی دلہن جب گھر میں آئے تو وہ اگلی صبح کو دیر تک سوئے تو لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اب اسے نہ اٹھایا جائے اس کے آرام اور نیم میں خلل نہ آئے تو جسے سب سے زیادہ اس سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے یعنی اس کا شعور وہ ہی اسے جا کر جگاتا ہے تو فرشتے گویا اسے یہ کہتے ہیں کہ اب سو جا آرام کر اور اب اس کے بعد تیرا پردگار ہی تجھے اس قبر سے نکالے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعثہ اللہ من مزجعہ ذالک اللہ اسے ترس کی قبر سے اٹھائے گا اس دن جس کا اس نے وعدہ کیا اور اسی حدیث کا دوسرا رخ بھی ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جھوٹ پر زندگی گزاری اور اللہ کی واحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے بندہ ہونے کی شہادت انہوں نے نہیں دی اور وہ اتنے زیادہ گمراہی میں مبتلا رہے کہ ان کی زندگی نفاق پر مبنی تھی ایک آدمی جو یہ چاہے کہ اس کی قبر کی زندگی اچھی ہو جائے اور اس کا ایمان ہو کہ قبر میں بھی موت کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کیا آخرت میں پیش ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ فکر کرے اور اپنے آپ کو نفاق سے پاک کرے اکثر و بیشتر لوگ ہمارے دور میں وہ ایک چیز میں مبتلا ہو گئے اور وہ عقیدے اور عمل کا تضاد ہے تو ان سے عقیدہ پوچھو تو وہ اس بات کا ہزار مرتبہ اقرار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور آخرت کی زندگی ہے اور شفاعت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جنت اور جہنم کا اور ایسے ہی آدمی کے عمل کو دیکھو تو اس طرح کے عامال کرتا ہے گویا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر اور نہ قبر کی زندگی پہ یہ جو نفاق ہے انسان کا اگر اس کے قلب تک سرائیت کر جائے اور ان برے عامال کی نحوصت سے اس کا عقیدہ بگڑ جائے اور وہ زبان سے اقرار تو کرتا رہے کہ اللہ ہے اور آخرت میں جواب دینا ہے مگر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ کس نے اللہ کو دیکھا ہے اور کون سی آخرت کی زندگی ہے بس دنیا میں کر لو جو کرنا ہے تو جب کوئی آدمی اعتقادی طور پر بھی منافق ہو جائے تو اس کا انجام بھی اس تصویر کا دوسرا پہلو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے فرمایا وَإِنْ قَانَ مُنَافِقًا اور اگر وہ آدمی منافق کو تو جو کچھ لوگ اس کے سامنے کہتے تھے وہ وہی کہتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے لوگ بھی یہ بات کہتے تھے تو لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھی یہی کہا کرتا تھا لا عدری باقی مجھے کچھ نہیں پتا اللہ ایک ہے یا دو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے یا نہیں تھے اللہ کے بندے تھے یا نہیں تھے میں ان چیزوں کو کچھ نہیں جانتا میں اپنی دنیا کی زندگی میں جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُوَ پڑھتا تھا یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی پڑھتا تھا باقی میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا تھا جو شخص کی زندہ ہے اور اللہ نے ایک لمحہ بھی اس حدیث کو سننے کے بعد اسے زندگی کا دیا ہے تو اسے چاہیے کہ سوچے وہ کس مقام پر کھڑا ہے اور انقریب وہ من و مٹی کے نیچے چلا جائے گا اور لوگ قبر کے تختے اور سلیں اور پتھر اور پڑیاں جوڑ کر مٹی ڈال کے چل پڑیں گے اور اس وقت وہ اور اس کا پردردگار ان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا پھر یا اللہ کا عذاب ہے اور یا اس کی رحمت ہے اگر دنیا کی زندگی میں اس نے نفاق کے ساتھ ظلم کے ساتھ لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیا تھا اور اس انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی تھی تو اب دیکھ لے دنیا میں وہ قلمہ شہادت بھی پڑھتا تھا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کا بندہ ہونے کی گوائی بھی دیتا تھا قبر میں جا کر یہ سب چیزیں بھول گیا اور اس انسان کا انچام کیا ہوا ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ بہت اللہ اللہ کرنے لگ گیا اور یہ قصہ کوئی دو سو سال پہلے کا ہے جس زمانے میں پولیس والوں کو اس وقت میں تلنگا کہا جاتا تھا زبانیں بدلتی رہتی ہیں ایک ہی لفظ کسی زمانے میں اچھا ہوتا ہے ایک دو سو سال کے بعد پھر وہی لفظ برا شمار ہونے لگتا ہے اردو زبان میں پولیس والوں کو پہلے پہلے تلنگا کہتے تھے یعنی وہ آدمی جو بڑا بہادر ہو اور وہ آدمی جو ظلم کو روک سکے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر دونوں چیزیں بدل گئیں پولیس والے بھی ویسے ہو گئے جیسے کہ اس زمانے میں عرف ہے تلنگا وہ بھی بدل گئے اور لفظ بھی بدل گیا تو وہ آدمی پولیس میں تھا مگر ایک موقع زندگی میں ایسا آیا کہ اس نے انگریزوں کی نوکلی چھوڑ دی اور اللہ کو اتنا یاد کیا کہ حقیقت میں وہ صاحب کرامت ولی بن گیا کسی نے اس سے پوچھا کہ صاحب زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا تو اس نے جو وجہ بھی اس کی بیان کی اس میں سے ایک بات اس نے عجیب کہی اس نے کہا توتے کو دیکھ کر سبق سیکھا اور توتہ میرا استاد تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کی یاد نصیب ہوئی اور توتے کی وجہ سے ظلم میں نے چھوڑ دیا تو پوچھنے والے نے تاجب سے کہا کہ توتہ آپ کا استاد کیسے ہو گیا اس نے کہا میں ڈیوٹی پہ جاتا تھا اور صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور ایک گلی میں توتہ تھا اور وہ حق ہوں کرتا رہتا تھا اللہ اللہ کرتا رہتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا تھا تو میں اسے سن کے بڑا حیران ہوتا تھا کہ دیکھو اس توتے کے مالکوں نے حق ہوں اور اللہ اللہ اسے کیسا اچھا سکھایا ہے اور پھر میں ایک دن گزر رہا تھا تو اچانک ایک گلی جھکتی تو توتے کا پنجرہ کھلا رہ گیا تھا تو توتے کی گردن پہ جب اس نے پنجا مارا تو توتہ ٹین 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 بولنے لگا تو میں یہ سارا تماشا دیکھتا رہا اور پھر میں نے سوچا کہ یہ جو ہمیشہ اللہ اللہ اور حق ہوں کرتا رہتا تھا آج جب موت کی گرفت اور پنجا پڑا ہے تو سب حق ہوں اور اللہ اللہ بھول گیا کیونکہ وہ زبان پہ تھا اور جو دل میں تھا ٹین ٹین وہ زبان پہ آ گیا بس میری اس سے زندگی بدل گئی اور میں نے سوچا کہ جس دن فرشتے کا ہاتھ مجھ پر پڑے گا اس دن آج میں جو کچھ بھی زبان سے کہتا ہوں یہ سب مصنوعی زبان ہے بھول جائے گا دل کو ٹٹولا تو دل میں دنیا کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ یار سکر کر اپنی آخرت کی اور اپنی اگلی زندگی کی دنیا میں نفاق اور دنیا میں جو بھی قدورتیں ہیں وہ سب تونے لے لیں اور اپنے دل میں بھر لیں ایسے نہ ہو کہ موت کا پنجا پڑے اور لا الہ الا اللہ کی بجائے اس دوتے کی طرح پھر دنیا اور ٹین ٹین موں سے لکھے سو یہ انسانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنے دل کو ٹٹولے اور دل سے پوچھے کہ اللہ پر کتنا ایمان ہے آخرت پر کتنا ایمان ہے کتنے گناہ ہیں اور زندگی کی کون سی رویش اس لیے تبدیل کر لیا ہے کہ اللہ کو مر کے جواب دینا ہے انسانوں کو ستانے سے انسانوں پر ظلم کرنے سے اپنے گھر والوں کے بچوں کے خواتین کے حقوق پورے کرنے سے کس حد تک وہ جان چھڑاتا رہا ہے اور آخر جس دن وہ شکنجے میں آ جائے گا اور اللہ کے فرشتے پوچھنا شروع کر دیں گے اس دن وہ کیا حساب اور کیا کتاب ہوں اس لیے یہ منافق آدمی قبر میں پہنچ کے اقرار کر رہا ہے یکولونا فکلتو مثلہ ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے یہی جملہ سنا تھا لوگ بھی شہادت ہیں ان کا اقرار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی واحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی شہادت دیتے تھے بس دنیا میں میں بھی کہتا رہا تو دیکھو یہ جو کلمہ سو برس کے کافر کو زندگی میں ایک بردوہ پڑھنے سے مسلمان بنا دیتا ہے یہ آدمی جو بظاہر مسلمان تھا جب قبر میں گیا ہے یہی کلمہ پڑھ رہا ہے یہی کلمہ جو تھا اس کا قبول نہیں کیا جارہا اور پرشتے اسے عذاب میں ڈالیں گے اب اس کی وجہ یہ کہ اس انسان نے زندگی میں سوچا نہیں کہ ایک دن پہنچ کے اللہ سے مو لگنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دن میں خدا کو کیا حساب دوں تو وہ کہتا ہے لا ادری مجھے کچھ نہیں بتا تو پرشتے کہیں گے اس سے کہ قد کنن عالم انکا تقول ذالک ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم یہی کام کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم ایسے ہی اچھے جواب دوگے اس کو بتا دیں گے وہ تو پرشتوں کو علم دیا جائے گا کہ جس کی طرف جا رہے ہو اور جس شخص کی قبر میں جا رہے ہو وہاں جا کر یا تو اصاب دینا ہے یا اسے خوشخبری سنانی ہے فَوَلَا يَظَالُمْ فِيهَا مُعَذَّبًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے یہ قبر کا عذاب ہوتا رہے گا قَتَّى يَوَعْثَهُ اللَّهُ مِن مَزْجِعِهِ ذَلِك یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے جب قبر سے اٹھے گا قیامت میں حشر میں اس وقت جا کر یہ بات سامنے آئے گی اس وقت تک خدا کا عذاب برس لا رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی تھی عبداللہ ابن اباس حضرت عبو سعید زید بن سعبید سعید علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کے سب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب سے ڈرائیا اسی لئے اللہ تعالی کے ہاں جب یہ چیزیں غالب آتی ہیں خدا ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے اور موت سے پہلے پہلے اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرے پھر اس کی موت نہیں اسی طرح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مام مسلمین جموت و یوم الجماعت او لیلت الجماعت کوئی آدمی ایسا نہیں جو جمعے کے دن انتقال کر جائے یا جمعے کی رات کو یعنی بد کے دن کا جو سورج غروب ہو گیا جمعے رات کے دن کا جو سورج غروب ہو گیا تو اب جمعے کی رات شروع ہو گئی تو یہ جمعے رات کے بعد کی جو چوبیس گھنٹے ہیں یہ رات جو جمعہ کی شروعی ہے اور اس کے اگلا دن جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو مر جاتا ہے وَقَوْلَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اللہ اسے قبر کی سختی سے قبر کے فتنے سے قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتے ہیں قبر کی آزمائش بڑی شدید چیز ہے اس لیے کہ جو آدمی وہاں پہنچے گا کوئی اس کو سکھانے والا نہیں ہے کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے اور وہ فتنہ اور آزمائش ایسی ہے کہ جو سبق زندگی میں اس نے پڑھا تھا اسی سبق کو جا کر اس نے اللہ کے سامنے اور قریشتوں کے سامنے دوہرانا ہے فقہہ کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ موت افضل کس دن کی ہے بعض ازرات کا خیال یہ ہے کہ اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو سوموار کی رات اور دن ہوتا ہے یہ موت کے لیے اچھا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی تھی اللہ نے جس دن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا اگر کسی یہ موت اس کے مطابق آ جائے تو بہت اچھی چیز ہے ایسی سنت اس شخص کو ملی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی اسی لیے بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جن لوگوں کی زندگی میں سنت کی اتباع کا غلبہ تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ کام وہ کریں اور چھوٹی سے چھوٹی سنت سے لے کے بڑی سے بڑی سنت تک وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان لوگوں کو اللہ تعالی سونوار کی رات یا سونوار کا دن دے دیتا ہے اتباع کے بعد کا وقت دے دیتا ہے تاکہ جس طرح وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی میں عمل کرتے رہے ہیں اسی طرح ایک ایسی سنت دنے دے دی جائے جو ان کے اپنے استیار میں نہیں تھی اور دوسری رائی یہ ہے کہ وہ آدمی جو جمعہ کے دن یہ جمعہ کی رات کو اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس انسان کو اللہ کے ہاں قبر کے فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا یعنی قبر میں اس انسان سے سوال نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی ہے بتایا ہے کہ جو آدمی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تازیت کے لیے جانا چاہیے ہمارے معاشرے میں جہاں اور اقدار ختم ہو رہی ہیں ان اقدار میں سے ایک قدر یہ بھی ختم ہو رہی ہے کہ لوگ تازیت کے لیے جانا ذرا سا عجیب محسوس کرنے لگے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تازیت کے لیے جاتا ہے کسیہ بردن فی الجنہ اللہ تعالی جنت میں اسے ایک خاص لباس دیں گے اس انعام میں اس چیز کے بدلے میں کہ اس نے جا کر اپنے مسلمان بھائی سے میتر تازیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے لوگوں کو بتایا کہ وہ جائیں اور قبروں کو دیکھیں تاکہ انہیں اپنا مرنا یاد آئے اور وہ دنیا میں ظلم سے باز رہیں یہ دنیا کی زندگی اس میں بڑے بڑے اہدوں کی تمنہ زیادہ مال کی تمنہ زیادہ اولاد کی تمنہ یہ سب چیزیں کسی حد تک چائز اور درست ہیں مگر انسان اگر اولاد کے ذریعے ظلم کرنے لگ جائے اور مال کے ذریعے ظلم کرنے لگ جائے اور اہدے کا ناجائز استعمال کرنے لگ جائے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قیامت میں اللہ کے حضور اسے شرمندہ کر دیں اسی لئے انسان کو ہمیشہ اپنے کاموں پر نظر رکھنی چاہیے اور ہر وہ کام جس کا انجام شرمندگی ہے اس کے پیچھے نہ پڑے لوگوں کو حکومتیں ملیں اور لوگوں کو اہدے ملے اور انہوں نے اپنے اہدوں کے غلط استعمال کیے اور لوگوں پر ظلم کیا اور غریبوں کا خیال نہیں رکھا اور دولت کی منصفانہ تقسیم جو ان کے اختیار میں تھی انہوں نے اس کام کی بچائے اور کاموں کو ترجیح اور فوقیت دی اور اس کے نتیجے میں جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَتَمَنَّيَنَّا قُوَامٌ جَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن کتنے ہی لوگ خدا کے سامنے یہ عرضو کریں گے اَنَّا نَوَاسِيَهُمْ مُعَلَّقَتُمْ بِسْسَرِيَّتِ کہ ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر سرئیہ ستاروں سے باندھ کر ان کو لٹکا دیا جاتا کیونکہ پرانے زمانے میں بادشاہ جب کسی انسان کو ضلیل کرنا چاہتے تھے رسوہ کرنا چاہتے تھے تو بہت سے ہوتے تھے کہ جو اس کی پیشانی کے بالوں کو سامنے سے پکڑ کے رسی باندھ دیتے تھے اور پھر اسے لٹکا دیتے تھے محلے میں چوک میں اور ہر آنے جانے والا دیکھتا تھا اس کی چیخ و پکار کو سنتا تھا اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حکومت کا باغی ہے کیا حکومت کے خلاف ہے اور یہ اس انسان کا حشر ہو رہا ہے اس لئے تشبیح دی جاتی تھی کہ فلان کو اس کی پیشانی سے کے بالوں سے پکڑ لیا گیا یعنی بہت بڑا مجرم بن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے جنہوں نے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے یہ کافر اپنی حرکتوں سے تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے اور ایسی پیشانی ہے کازیبہ جھوٹے شخص کی پیشانی خاطعہ سخت گناہگار آدمی تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے باندھ کر انہیں لٹکا دیا جاتا کہاں پہ سریہ ستارے سے اور لوگوں کی ذلت اور خاری کو دیکھتے کیوں وہ کہیں گے کاش ایسے ہو جاتا بجائے اس کے کہ دنیا میں جو اہدہ ہمیں ملاتا اور جو حکومت ملی تھی اس کا حساب آج اتنا سخت تو معلوم ہوا کہ جس شخص کو اہدہ اللہ نے دیا ہے اور حالات اور واقعات میں اس کے پاس کوئی بڑا اہدہ آ گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اہدے کا صحیح استعمال کرے اگر نہیں کرے گا تو آج یہ جو عزت ہے قیامت کے دن وہ رسوائی ہوگی کہ تمنا کرے گا کاش بال پکڑ کے پیشانی کوئی لٹکا دیتا مگر اہدہ نہ ملتا بہت سے لوگوں نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد اب تک ان کا نام ظلم ہی کے ساتھ لیا جاتا ہے جب بھی ظالموں کا تذکرہ آتا ہے حجاج ابن یوسف شہاد آتا ہے اور حجاج ابن یوسف نے بہت نہ ظالم کی اور اللہ کے ہاں پہنچ گیا اور اب پتہ چلتا ہوگا کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی ہاتھوں پر مہریں لگائیں اور جن کی گردنوں پر مہریں لگائیں اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ماں کو شہید کر دیا اللہ کے ہاں جا کر یہ خون کتنا مہنگا پڑا حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی میت پہ آئیں اور عصمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر چڑھا دیا ہے حجاج ابن یوسف نے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ سب سوار سواری سے اتر گئے اور میرے بیٹے کا وقت ابھی بھی نہیں آیا تو حجاج ابن یوسف نے بلایا اور کہا اسما دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا خوب دیکھا تو نے میرے بیٹے کو پانسی دیکھ کے اس کی دنیا برباد کر دی اور اس نے موت کو قبول کر کے تیری آخرت برباد کر دی حضرت اسما رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساتھ زادی تھی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ساتھ زادے تھے اسی لئے عبد الملک بن مروان نے اپنے اس کمانڈر کو خط لکا حجاج ابن یوسف اس زمانے میں گورنر تھا اور عبد الملک بن مروان حکمران تھا اور اس نے اسے جو خط لکھا تو وہ جانتا تھا کہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا سخت معاملہ کیا ہے اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اس نے لکھا کہ یابن المتہنیہ اے آرزو کرنے والی ماں کے بیٹے اور اصل بات یہ تھی کہ حجاج ابن یوسف کی ماں تھی اس کا نام تھا فریع فریع بنت حمام اور فریع غزب کی شائرہ تھی بہت اچھے اشعار تھے اور عربیت میں کمال حاصل تھا اس عورت کو اور حجاج ابن یوسف نے یہ جو فصاحت اور بلاغت کی زبان کی اپنی ماں سے ہی سیکھی تھی اور فریع کو نصر سے محبت ہو گئی اور نصر اتنا خوبصورت انسان تھا اتنا خوبصورت لڑکا تھا بن سلیم سے اس کا تعلق تھا کہ جو اسے دیکھتا تھا دلہار دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا سر منوا دیا اور بسرہ بھیج دیا تاکہ اس کو دیکھ کے خواتین کے اخلاق نہ بگڑیں لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کا سر منڈا گیا تو اور زیادہ خوبصورت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے نکال گیا فریعہ کو اس سے تعلق ہو گئے اور اس کی جات میں وہ اس نے شیر پڑھے اور اس نے کہا حل من سبیلن علا خمرن فاشربہا کوئی صورت ایسی ہے کہ شراب مل جائے اور میں پیلوں یعنی مجھے نصر ابن حجاج سے ملنے کا جو شوق ہے اور اس کی وجہ سے جو میں پریشان رہتی ہوں تو بے خودی کی کیفیت کوئی تاری ہو جائے کوئی نشہ ایسا مل جائے کہ میرا دماغ اس کی محبت میں چلنا چھوڑت حل من سبیلن علا قمرن فاشربہا ام حل سبیلن علا نصر ابن حجاج یا کاش کوئی راستہ ایسا مل جائے کہ نصر ابن حجاج تک پہنچ جاؤں کسی طرح اس انسان کی جاملت اسی لئے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ حجاج ابن یوسف سے کہا کہ ان شیطہ اخبر دغم اللہ امہ لہو یبن المتمنیہ اگر تم چاہو تو میں جواب دوں تو میں بتاؤں تم کیا کہہ رہے ہیں مجھے تم تو وہ آدمی ہو جس کی کوئی ماں نہیں یہ اس لئے کہا کہ اس کی ماں نے کسی اور کی بھی تمنا کی تھی تو ماں جو کچھ کرتی ہیں وہ اولاد کے کریکٹر میں کردار میں جلد یا بدیر سامنے آ کر ہی رہتا تو یہ ظلم کرتا تھا اور اب سب اللہ کے ہاں پہنچ گئے اور انہیں پتا چلتا ہوگا کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر ان مظالم کا کیا جواب دینا پڑا اور جن لوگوں نے صبر کیا تھا ان لوگوں کا صبر کس کس انسان کی آخرت کو برباد کر گی کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بالکل امن اور اتمنان سے ہوں اور کبھی بھی بے خوف ہونے کی کیفیت انسان پر نہیں آنی شاہیے کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر میں کیا لکھتا ہے آج اگر مال ہے تو کل کہیں فقر و فاقہ بھی ہو سکتا ہے آج زندگی ہے صبح ہو گئی تو آج شام موت بھی ہو سکتی ہے اور آج اگر صحت ہے تو کل کوئی صحت ختم بھی ہو سکتی عربوں کا ایک شاعر تھا اور اس نے شعر پڑھے اور اس کے اشعار کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا اور اس نے کہا خدا کے گھر میں بھی تجھے شام آجائے بیت اللہ میں بھی شام آجائے اس وقت بھی اللہ سے بے خوف نہ رہنا یہاں تک کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ تقدیر پوری ہو جائے فَالْخَيْرُ وَالشَّرُ مَقْرُونَانِ بُرَائِ وَرْبْلَائِ خیر اور شر نیکی اور بُرَائِ یہ دونوں آبس میں ملی بھی ہیں فِي قَرْنِ بِكُلِّ ذَالِكَ يَعْتِكَ الْجَدِدَ آنِ اور دیکھو یہ ایک ہی رسی میں بندی ہوئی ہیں یہ رات اور دن صبح اور شام زمانہ جو چل آئے یہ ان دونوں کو تمہارے ساتھ سامنے لے آئے گا بدی بھی پیش آ سکتی ہے نیکی بھی آ سکتی ہے اچھے حالات بھی ہو سکتے ہیں برے حالات بھی ہو سکتے ہیں اس حدیث کی سنت تو ذرا سی ایسی ہی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے گئے تو آپ نے فرمایا کاش اس شخص نے اسلام کا زمانہ پایا ہوتا لَا تَعْمَنَنَّ بَإِنْ أَنْسَئِتَ فِي حَرَمِي اور اگر اللہ کے گھر میں بھی شام ہو رہی ہو تو بھی بے خوف نہ ہونا فَتَّعْتُ لَاقِي مَا يَمْنِي لَقَلْمَانِي یہاں تک کہ جو تقدیر خدا نے تے کر دیا تب سے گزر جائے فَالْخَيْرُ وَالشَّرُ مَقْرُونَانِي اور خیر اور شر یہ دونوں ایک ہی رسی میں بندی بھی ہیں فِي قَذْمِي بِكُلْ لِذَالِكَي اَعْتِي قَلْ جَدِيدَانِي اور یہ جو صبح شام زندگی کی گزر رہی ہے کہ تمہارے سامنے ان چیزوں کو اللہ کر رہے گی خیر بھی پہنچ کر رہے گی اور شر بھی پہنچ کر رہے گی تو آدمی جب اللہ سے بے خوف ہو جائے اور جب موت کا احساس نہ رہے اور جب قبر کی زندگی کو بھول جائے تو پھر انسان انسانوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں رہتا پھر وہ انسان اللہ کے معاملے میں ظلم کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے معاملے میں ظلم کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر سے بے پرواہ ہو جاتا حالانکہ اللہ کے فیصلے ایسے ہیں کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو جو آج ملا ہے وہ کل چھن بھی سکتا ہے اور آج چھن گیا ہے کل کو مل بھی سکتا ہے اور آج زندگی ہے کل کو موت ہے پر پھر موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی سے احسنہ کرے گی کہ کون انسان جیتا اور کامیابرا اور کون انسان تھا جس انسان نے اپنی آخرت بھی ربو دی اگرچہ اس میں دنیا کتنی اچھی بنائی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھی جو خواتین کو قبروں پر جانے سے منع کرتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت تھی جو خواتین کو قبروں پر جانے سے منع نہیں کرتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں ابتدائی زندگی میں ہجرت کے فوراں بعد تین چیزوں سے منع فرما دیا تھا ایک اس سے منع فرما دیا تھا کہ عورتیں قبروں پر نہ جائیں اور ایک اس سے منع فرما دیا تھا کہ قربانی کا گوش تین دن تک رکھا جائے اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوش تین دن سے زائد بے شک رکھ لیا کرو پہلے زمانے میں غربت تھی فقر و فاقہ تھا قربانی کم ہوتی تھی اس لیے بتایا تھا کہ تین دن سے زیادہ گوشت نہیں رہنا چاہیے یعنی تقسیم کر دو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب ہر گھر میں قربانی ہونے لگی ہے اس لیے زیادہ دیل بھی کوئی رکھ لے گوشت کوئی حرج نہیں اور پہلے منع کیا تھا کیونکہ لوگوں کے دل میں نیا نیا اسلام آیا تھا کہ عورتیں جا کر قبروں پہ کوئی شرک اور کفر کی بات نہ کر دیں جہالت کی بات نہ کر دیں تو منع فرما دیا تھا مردوں کو بھی جانے سے اور عورتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنت نوحیتو کمن زیارت ان قبور اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو فقد اتنا لے محمد فی زیارت قبر امہی اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اجازت دیا ہے کہ وہ اپنی والدہ صاحبہ کی قبر پہ جائے فزروحات لوگوں تم بھی قبرستان میں جایا کرو اپنے لوگوں کی قبروں کو دیکھا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآَقِرَةِ اس سے تمہیں آخرت کی اشعاد آئے گی اسی لئے اب بھی مسئلہ یہ ہے نفی فقہہ محققین نے لکھا ہے کہ اگر خواتین کے متعلق یہ اتمنان ہو کہ قبروں پر جا کے وہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کریں گی تو ان کو جانے کی ممانعت نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی اور دوسری روایات جو آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روکا تھا قبروں پر جانے سے عزت عائشہ رضی اللہ عنہ ان روایات کے حق میں تھی اس لیے وہ منع بھی کیا کرتی تھی مگر مسئلہ وہ نفی فقہہ نے جو لکھا ہے اور خاص طور پر امام سرخصی رحمت اللہ علیہ مبسوط میں وہ یہ کہ عورتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی اپنے بھائی عبد الرحمان ابن ابو وقر رضی اللہ عنہ ماں کی قبر تھے اور عبد الرحمان رضی اللہ عنہ صحابی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی اپنے اس بھائی سے اسی لیے حضرت عبد الرحمان کی جو باقی اولاد وغیرہ تھی اس کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی تو حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ صحابی تھے پھر ان کے والد حضرت وقر رضی اللہ عنہ صحابی تھے خلیفہ اول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کا انتقال ہو گیا اور میت کو مکہ مکرمہ میں لائیا گیا اور وہاں دفن کیا گیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئی ہیں تو اپنے بھائی کی قبر پہ بھی آئیں اور کتنی عجیب بات انہوں نے دو شیر پڑھے اور کیسی عجیب بات کہی یہ ہے اللہ کی تقدیر کہ آدمی کبھی ملتا ہے پھر جدا بھی ہو جاتا ہے زندگی آتی ہے پھر موت بھی آتی ہے آج خوشحال ہے کل تنگ دست بھی ہو سکتا ہے اور آج تنگ دست ہے کل کو اس کا رب اس کے رزق میں برکتی دے سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا وَقُنَّاكَ نَدْمَانَي جَزِيمَتَ حِقْبَةً میں اور میرا بھائی ہم اتنے گہرے دوست تھے کہ مدتیں گزر گئیں اس یاری میں اس تعلق میں اس دوستی میں مِنَدْدَحْرِ حَتَّقِيْلَ لَيْيَتَ فَدْدْعَا یہاں تک کہ لوگوں نے کہا یہ دو شخص آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہ اشعار تو کسی اور کے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی یاد میں پڑھے اور فرمایا وَكُنَّاكَ نَدْمَانَي جَزِيمَةَ حِقْبَةً مِنَدْدَحْرِ حَتَّقِيْلَ لَيْيَتَ صَدَّعَ اور ہم اتنے اچھے دوست تھے اور اتنی مدت تک ہی کھٹے رہے کہ لوگوں نے آپس میں باتیں کی اور کہا یہ دو کبھی جدا نہیں ہو سکتے فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا تَأَنِّي وَمَالِكَ اور میں اور مالک میرا دوست جب جدا ہوئے ہیں تو اب ایسی جدائی ہوگئی ہے بھائی لَتُو لِعِجْتِمَعِن لَمْنَبِتْ لَيْلَةً مَا کہ اب ہم ایک رات بھی کھٹے تو نہیں رہ سکتے ایک لمعہ کے لئے بھی اب اکھٹے نہیں ہو سکتے اب بھائی میں اور مجھ میں ایسی جدائی پڑھ کے اور پھر فرمانے لگیں وَاللَّهِ لَهُ حَزَرْتُكَمَا دُفِنْتَ جب آپ کو دفن کر رہے تھے بھائی اگر میں اس وقت ہوتی تو میں آج نہ آتی اللہ حیث و نت بس وہی وقت کافی تھا اگر انتقال کے وقت ہوتی تو وہ وقت کافی تھا میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتی بلو شہدتو کا معذرتو کا اور اگر میں اس وقت ہوتی تو آج اس قبر پر نہ آتی حضائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے جو کچھ کہا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ عورتوں کے قبروں پر جانے کے خلاف تھی لیکن یہ جو چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہم اتنا عرصہ اکھٹا رہے اور اب ایسی جدائی پڑ گئی یہ ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرتے تھے اور حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں بھی اس آدمی کی تعریف پیان کرتے تھے کیونکہ وہ ایک پوری زندگی ہے اور جس کی تدفین ہو رہی ہے اس نے اب اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عزی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک قبر میں ایک میجت کو دفن کیا اور چراغ چلائے گئے تاکہ روشنی ہو تدفین میں آسانی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میجت کو قبلے کے رخ پر لتایا اور فرمایا اللہ کی رحمت و آپ پہ آپ تو بہت قرآن پڑھنے والے تھے فاللہ تعالی کی رحمت و تجھ پہ تو تو خدا کے سامنے بہت آجزی اور ساری کا اظہار کرتا تھا یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت گواہی دے رہے تھے اللہ کے ہاں کہ اللہ یہ آدمی ایسا اچھا تھا اسی لیے حکم ہے کہ جب لوگ جنازے کے ساتھ جائیں اور کہ انتقال ہو جائے کسی کا تو اس کے خیر کے عامال ذکر کیے جائیں اس کی برائیوں کا ذکر نہ کیا جائیں حضرت انتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اور آپ نے فرمایا وجبت اب یہ ضروری ہو گیا پھر ایک اور جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ضروری ہو گیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما رہے ہیں اور پھر یہی بات حضور اکرام رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں دیوئی حضور اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ضروری ہو گیا تو حضور اکرام رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میرے المومنین کیا چیز ضروری ہو گئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا تو ہم نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا چیز ضروری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا تین آدمی جس شخص کے لیے یہ گواہی دے دیں کہ آدمی ٹھیک تھا ایمان پہ گیا تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے اور ہم نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول اور اگر دو آدمی گواہی دے دیں دو آدمی جنازہ پڑھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی بھی جنازہ پڑھ دیں تو ابھی جنت واجب ہو گئی فرس عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس سے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کا دریافت نہیں کیا مطلب یہ تھا کہ ایک کا دریافت کر لیتے کہ فرض کیجئے کسی شخص سے جنازہ ایک ہی آدمی نے پڑھ دیا اور دل سے گواہی دی کہ اللہ یہ ٹھیک انسان ہے تو اللہ اس کی گواہی پہ فیصلہ کر دیتا دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جنازے دیکھے اور دونوں کے مطلق کا ضروری ہو گئی تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا پہلے جنازے میں لوگ اس شخص کی تعریف کر رہے تھے تو اس کے لیے جنت ضروری ہو گئی اور دوسرے جنازے میں لوگ میت کی برائی بیان کر رہے تھے اس لیے اس کے لیے جہنم ضروری ہو گئی سمہ قال اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو جو تم گواہ ہی دیتے ہو اس کے مطابق اللہ کے ہاں فیصلے ہو جاتے اس لیے بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جنازے کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ آدمیوں بہت اچھے آدمیوں بہت زیادہ یہ تمنا تو درست ہے کہ بہت اچھے آدمیوں لیکن فرض کر لیجئے کہ ہزار منافقوں نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھ دیا تو کیا فائدہ اس کی بجائے ایک مومن انسان پڑھ دیتا تو بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نے وہ جنازہ بڑھا ہوا تھا ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ جن پر پوری ہنفی فقہ کا ایک طرح سے دار و مدار ہے اور اسود اور القما جو حضرت عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ عنہ کے شاگر تھے یہ ساری ایک ہی فیملی اور ایک ہی گروہ تھا اور ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ بھی اسی قبیلے سے تھے جب انتقال ہوا کل آٹھ آدمیوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور آج ان کے انتقال کو تیرہ چودہ سو سال ہو گئے اب بھی اہل علم ان کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو اس پہ اصل چیز اللہ کے ہاں قبولیت ہے اس لئے آدمی اپنی زندگی میں کبھی بھی بے خوف نہ ہو اور جو نعمتیں مل چکی ہیں ان نعمتوں پہ ایسا نہ اترائے کہ اللہ کو بھول جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ آج صحت ہے کل بیماری بھی ہو سکتی ہے آج فراغت ہے کل کو مسروف بھی ہو سکتا ہوں تو چاہیے کہ فراغت کے وقت اللہ کو یاد کرے کہیں مسروف ہو جائے تو پھر تمنا کرے کہ کاش کوئی فرصت ہوتی تو اللہ کو یاد کرتا صحت کے وقت کو غنیمت جانے اور اللہ کو یاد کرے قبل اس کے کہ بیماری آ جائے اور پھر سوچے کہ کاش صحت کے دن میں کچھ کر لیا ہوتا اور ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں رکھے تو اللہ کو کسرت سے یاد کرے ایسے نہ ہو کہ اچھے حالات گزر جائیں اور تنگ دستی آ جائے اور کوئی اور چیز پیش آ جائے اور پھر اس وقت مننا ہو کہ کاش ان دنوں میں